بڑا مشہور ہو چکا ہے یہ فیصلہ کے تیس سیکنڈ کا فیصلہ جاج افضل مجھول صاحب سنا کر چلے گئے کہ میں ان دونوں کی اپنیوں کو مسترب کرتا ہوں کہ ریاست تو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس کیس کا جو فیصلہ آئے گا وہ عمران خان کے حق کے اندر نہیں آئے گا پر پکستان کے لیکن صاحب کی جو لیگل ٹیم اس نے اپنے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ہمارے علماء کرام کو ہمارے آہ یہاں پر مفتی حضرات کو بھی ضرور انٹریفیرس کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر کے جب ایک شرائی طور پر ایک معاملہ افایا گیا ہے کہ جب ایک اور آپ کہہ دے کہ میرا میری عدد مکمل ہو چکی ہے تو پھر اخلاقی طور پر شرائی طور پر کوئی اور جواز نہیں بچتا کہ آپ کسی قانون کے تیت تو اسے یا اس کے شوہر کو سزا دے دے اور وہ خاص طور پر جب ایک پکستان کا ایکس پائننس رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستحسان ناظرین اکرام امید دیکھیں کہ آپ سب خیرے سنوں گے ناظرین اکرام آج عددت والے کیس کا فیصلہ جس طرح سے آیا اس چیز کا اندازہ پاکستان کا ہر صحافیہ ہر مصر شخصی لگا سکتا تھا اور میں اسی گفتگو کیوں کر رہوں میں آپ کو بتا تو اس سارے معاملے کے اوپر آج ایک تو عددت کے دوران نکاح کے کیس کے اندر جو عمران خان صاحب کی جو اپیلے تھی انہیں مسترد کر دیا گیا اور خاور منیکہ کا جو ایک درخواست ان سے قبول کر لیا گیا کہ ان دونوں کو گشرا بی بی اور عمران خان کو زمانت نہ دی جائے ناظرین امید دیکھیں یہ فیصلہ جو آیا یہ فیصلہ کیسے اور کیوں آیا اور اس فیصلے کا پہلے سے ہی کچھ لوگوں کو کیسے اور کیوں معلوم تھا میں آپ کو تھوڑ اسی بریفک دیتا ہوں اچھا یہ عددت والا کیس ایک واحد کیس بن چکا ہے جس کے اندر عمران خان صاحب اڈیالا جیل کے اندر گرفتار ہے یعنی کہ اس ملک کے فاشش تریم قانون کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک پاکستان کے ایکس پرائم میریسٹر کو سابق وزرعظم کو عددت کے دوران نکاح کے کیس کے اندر اسے اور اس کے اہلیہ کو گرفتار کر کے اڈیالا جیل کے اندر رکھا ہوا ہے اور ایک ایکس پرائم میریسٹر کو تقریباً آٹھ پہ آٹھ کے سیل کے اندر رکھا ہوا ہے جہاں پر چار میں دو کا تقریباً ایک بات روم ہے واش روم اٹیچ اب خود ہی سو سکے اس وقت صرف اور صرف عمران خان صاحب کسی کیس کے اندر گرفتار ہے اور باقی ساری کیسوں کے اندر ان کی زمانت ہو چکی ہے چاہے وہ توشہ خانہ ہو چاہے وہ ایکس نوے ملین پاؤنڈ کیس ہو چاہے وہ اس کے علاوہ نو مائی کے معاملات ہوں کی اوپر عمران خان صاحب زہانہ زمانت اوپر رہا ہے نظرم عددت والا جو معاملہ آج صدیق جان صاحب نے بھی بڑی کمار کی گفتگوں کی لیکن مزے کی بات یہ اندازہ اس طرح سے لگایا گیا کہ جب بھی پاکستان تریک انصاف کا کوئی کیس ختم ہونے لگتا کسی بھی رکم کا ارکان کا تو ریاست کسی اور کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی جاتی تھی یعنی کہ کسی اور کیس کے اندر اس شاہش کو گرفتار کر لیا جاتا تھا ایسے عمران خان صاحب کے ماضی کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ جیسے کوئی ایک کیس ختم ہونے لگتا تھا زمانت ہونے والی ہونی تو ہوتی تھی تو ریاست کوئی ایک اور کیس ڈال دیتی تو اس کو اندر پھر سے عمران خان کو ڈال جیل کے اندر گرفتار کا لیا جاتا تھا آج ایسا معاملہ پیش نہیں ہے ہم بھی پریشانتے دوسرے صافی بھی پریشانتے کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی کیس بچ چکا ہے اور ایک ہی کیس کے اندر اگر عمران خان کو زمانت مل جاتی ہے تو عمران خان باہر ہوں گے لیکن ریاست نے کسی بھی اور کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری نہیں ڈالی یعنی کہ اس چیز سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ ریاست کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس کیس کا جو فیصلہ آئے گا وہ عمران خان کے حق کے اندر نہیں آئے گا اگر ریاست کو یہ معلوم نہ ہوتا وہ عمران خان کو کسی اور کیس کے اندر لازمان گرفتار کر لیتے انہیں پہلے سے معلوم تھا ریاست کو پہلے سے ہی پتا تھا اس سے لئے انہوں نے عمران خان کو گرفتاری کسی بھی اور کیس کے اندر نہیں ڈالی اچھا اب یہ تو صرف ابھی سادہ پیلے تھی جو عمران خان اور دوشہ بی بی کے طرف سے دائر کی گئی تھی کہ اگدت کے دوران نکام ہنے کیس کے اندر ہمیں زمانہ دی جائے اس کے اندر ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تو یہاں پر جو جج صاحب تھے انہوں نے افزل مجوکہ صاحب جنہیں اس لئے ہائی کور کے چیف جسس آمر فروغ صاحب نے لگایا ایک تو یہ اس سے بھی یہاں پر معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہے کہ ایک ایسا چیف جسس جس کے اوپر پہل ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف ادمی اعتماد کر چکی ہے اس کے لگائے ہوئے جج سے آپ کیا ہی انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں تو مرکزی اپیلوں کے اوپر دوبارہ سے کیس چلنا ہے مرکزی اپیلے جو کب سنے جائیں گی دو جولائی کو اچھا تب تک جب یہ مرکزی اپیلے سنے جائیں گی دس جولائی تک جج افزل مجوکہ صاحب دے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے سات ست سال سے پیس ہزا امیر خان صاحب کین کیسز کرنے روش نویب کو اچھا یہاں پر بھی زمانہ تو ہو جاتی تو آپ لکھ کر لینے میری یہ بات پوائنٹ کر لیں کافی پینسل لے کے لکھ لیں کہ ریاست کسی نہ کسی کے اور کیس کے اندر امیر خان کی رفتاری ڈال دے گئے اور وہ کون سا کیس ہوگا نیب نے توشہ خانہ کا جو تیسا ریفرنس امیر خان صاحب کو بھیجا ہے اور گشرا بی بی کو بھیجا اس کیس کے اندر امیر خان کے یہ رفتاری کو ڈال دیا جائے گا جہاں پر پاکستان طریقہ صاحب کی وکلا نہایتی نادان مجھے دکھائی دے رہے کیونکہ ابھی تک اس کیس کے اوپر اپیلیں تو دائر کی گئی اس لئے ہائی کورٹ کے اندر لیکن دو مہینی ہو چکے وہ کیس ابھی تک فکس نہیں ہوا اس لئے ہائی کورٹ کے اندر یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب کی جو لیگل ٹیم اس لئے اپنے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اگر تو دس جو رہی تک یہ فیصلے کہ اس کیس کے اندر مرکز اپیلوں کے اوپر امیر خان صاحب کو زمان مل جاتی ہے کیس اڑ بھی جاتا ہے تب تک یہ جو نیاب کا ایک اور ریفرنس بھیجا گیا تھا بوشرا بی بی اور امیران خان کو اس کے اندر امیران خان اور بوشرا بی بی کی گرفتاری پھر سے ڈال دی جائے گی اس لئے میں پھر سے پاکستان طریقہ صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مجھے یہ بھی تھوڑے سے کمپرومائز دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ پوری کی پوری پاکستان طریقہ انصاف جماعت کو مکمل طور کی پر افرہ تفریری پھیلی ہوئے جماعت کے اندر اب یہ دیکھیں کہ جب ایک آپ کی آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ کس کیس یہ اڑ گیا تو اس کے بعد جو کس کیس کے اندر رفتاری ڈالی جائے گی وہ نیاب کا جو نایا ریفرنس ہے جو بھیجا گیا تو اس کے اندر تو وہ کیس ابھی تک پکس نہیں کیا گیا عدالت کے اندر جائے ایک پیٹیشن فائل کر جسے مدہ ہائی کورٹ کے اندر کہ جو کیس جو تیسرا ایک اچھا توشہ خانہ کے پرمارکل صاحب وہ دو دفعہ سزا ہو چکی اب لیب تیسری بار ریفرنس بھیج چکا ہے آس سے دیر دو مہینہ پہلے یعنی کہ کوئی واحد ہی مولک ہوگا جہاں پر ایک ہی جرم جرم تو میں نہیں کہوں گا کہ کبھی تک وہ ثابت نہیں ہوا ایک ہی کیس کے اوپر تین تین بار سزائیں ہو چکے دو پر سزائیں ہو چکے تیسری بار لیب نے ریفرنس بھیجا تو اب یہاں پر صرف اور صرف مجھے وہیں یہ کیس دکھائی دے رہے ہیں میں بکلا ٹین کو لیگل ٹین کو یہی مشورہ دوں کہ یہ کیس جا کر فکس کرا لے کس طرح سے اسلام مدھائی کورٹ کے اندر کے کل اگر دست علی تک یہ جو عبدال مجوکہ صاحب ہے جو کہ اسلام مدھائی کورٹ کے چیف جسامر فروغ صاحب لگایا تھا اگر یہ آپ کے حق میں بھی فیصلہ دے دے جو کہ مجھے نہیں لگتا تو کوئی اور کیس عبدال مجوکہ صاحب آئے عدالت کے اندر بیٹھے بھائی سیکنڈ کے اندر یہ کہا کہ میں عبدال مجوکہ صاحب بی بی کپیلوں کو مسترد کرتا ہوں اور باقی تفصیلی فیصلہ آ جائے گیا یہ کہہ کر جناب اکرام ہمارے جج صاحب عبدال مجوکہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تقریباً 15 سیکنڈ 20-25 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ آ کر بیٹھے ہوں گے بڑا مشہور ہو چکا ہے یہ فیصلہ کے 30 سیکنڈ کا فیصلہ جج عبدال مجوکہ صاحب سنا کر چلے گئے کہ میں ان دونوں کی اپنی نوں کو مسترد کرتا ہوں بس یہ فیصلہ تھا اس کے بعد تحریری حکم نام آیا اور تحریری حکم نامے میں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا اگر میں وہ آپ کو پڑھ کر بتاؤں تو وہاں پر تفصیل تقریباً 7 صفوں کی تھی کتنا ہی تھی یہاں پر جو بات کی گئی کہ ایڈیشنل سیکنڈ عبدال مجوکہ نے سزا کے خلاف اپنی نوں پر فیصلہ سنایا جو کہ دس صفات پر مشتمل انہیں پچیس جن کا اپنی نوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا تفصیلی فیصلے میں سب اتنا ہی کہا گیا کہ سزا موطلی کی دونوں اپنی نوں مسترد کی جاتی ہے سیکشن فور تو سکس قابل زمانہ تھی لیکن موجرم زمانہ کا حق دار نہیں تو لہٰذا انہیں ان کے جو اپیلیں تھی انہیں مسترد کیا جاتا ہے اور مرکزی اپیلوں کے اوپر دوبارہ سا سمار دو جڑائی کو ہوگی آئیے تھا جی تفصیلی فیصلہ جس کے اندر کوئی اہم این پوائنٹ تھے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اگر آپ یہ فیصلہ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ کو پر یا میں آپ پیڈیا فائل دے دوں گا آپ سے اس یوٹیوب چینل کی لنک کے اندر بائیو کے اندر آپ وہ دیکھ لیں کوئی خاص نہیں ہے یہ فیصلہ جنابے ہمارے جس صاحب آئے دیس پرائیس پچیس سیکرٹی سیکرٹی سیکرٹ کے لئے یہ فیصلہ دو تھی لائنیں کہیں اور اوپ کر چلے گئے کہ مجرم زمانت کا حق دار نہیں ہے تو ہم اسے زمانت نہیں دے سکتے دو جلے کو مرکزی اپیلوں کے اوپر دوبارہ سے سمات ہوگئے اور مزے کے بات یہ کہ صرف ایک ہی کیس بچ چکا تھا جس کے اندر ایمان خان صاحب اڈیالہ جل کے اندر گرفتار تھے کوئی اور کیس بھی نہیں ہے تو ایمان خان صاحب کے ساتھ پاکستان تیرین صاحب کے کچھ لوگوں کی ملاقات لیکن اس کے بعد اگلے بھی لوگ کے اندر آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا کنکہ معاملات پر گفتبو ہوئی کیونکہ ابھی تک وہ گفتبو باہر نکل کر نہیں آئی لیٹس ڈیویلپیٹس اور بھی ہے جس طرح سے جسٹس قادی فیل ایسا صاحب پاکستان تیرین صاحب کے حق میں گول پریس کے اوپر بھی ایک علیہ دا سجیڑا کروں اور تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ معاملات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں کس طرح سے جسٹس قادی فیل ایسا صاحب آپ اپنی بچے ہوئی عزت کو تھوڑی سے بچے ہوئی تھی اسے بچانا چاہ رہے ہیں اور اپنے نام کو جاتے ہوئے تھوڑا سو جاگر کرنا چاہتے ہیں اس معاملے کے اوپر اس کیس کے پر اپنی رہی سے مجھے ضرور کمیٹس کے اندر اگاہ کریں ہمارے علماء کرام کو ہمارے یہاں پر مفتی حضرات کو بھی ضرور انٹرفیرس کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر کہ جب ایک شرائی طور پر ایک معاملہ اپایا کیا ہے کہ جب ایک عورت کہہ دے کہ میرے عدت مکمل ہو چکی ہے تو پھر اخلاقی طور پر شرائی طور پر کوئی اور جواز نہیں بچتا کہ آپ کسی قانون کے تحت اسے یا اس کے شوہر کو سزا دے دے اور وہ خاص طور پر جب ایک پاکستان کا جب ایک عورت گواہی دے چکی ہے کہ میرے عدت میرے شوہر کے گھر کے اندر ہی مکمل ہو چکی تھی تو پھر شرائی طور پر اخلاقی طور پر انسانی طور پر کسی بھی طور کی اوپر یہ جواز نہیں بنتا کہ پاکستان کی عدالتیں کسی شخص کو یا کسی عورت کو سزا دے خاص طور پر پاکستان کے ایک سابق وزیز عظم کو اب تیرے ایسی مجھے کبھیلس کا نزول آگا کریں تب تک لیجی شکری